اسلام علیکم لائف چینجرز ہمارا آج کا ٹاپک ہے یوم یکجہتی کشمیر دوستو یوم یکجہتی کشمیر ہر سال پانچ فروری کو ازاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پاکستانی عمام اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے تجدید احد کرتی ہے بہارتی حکمرانوں کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ تنازع کشمیر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حل کیا جائے مسئلہ کشمیر در حقیقت تقسیم ہند کے ایجنڈے کا حصہ ہے جس طرح شمالی ہند میں پاکستان مسلم اکثریت کی بنیاد پر وجود میں آیا اسی اصول کے تحت ریاست جمع کشمیر کو انیس سو سمتالیس میں پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا لیکن ہندووں اور انگریزوں نے سازش کے ذریعے سے ریاست جمع کشمیر کی پاکستان میں شمولیت میں رکاوٹ ڈالی اور جمع کشمیر کو سازش کے ذریعے بہارہ سے الہاق کیا گیا دوستو انیس سو سنتالیس میں مہاراجہ کشمیر اور بہارتی حکمرانوں نے ناپاک گٹ جوڑ کر لیا اور بہارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کھا لیا تاہم کشمیریوں کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں جب کشمیر آزاد ہونے کے قریب تھا تو بہارت نے اکمام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور اکمام متحدہ نے تنازع کشمیر کے حال کے لیے دو قراردادیں منظور کی جن میں نہ صرف کشمیریوں کے حق خودداریت کو تسلیم کیا گیا بلکہ یہ تیہ ہوا کہ کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے رائے شماری کا موقع فرام کیا جائے گا مگر ہمیشہ سے اس مظلوم قوم کو اس حق سے محروم رکھا گیا خانہ سوزی، عقوبت خانوں کے تشدد، خواتین سے دست دارازی، چھاپوں اور گرفتاریوں کے ذریعے کشمیریوں کی نسل کشی کی مہم شروع کی گئی ایسے مشکل حالات میں پاکستان کی عوام کشمیریوں کی آواز بنی اور انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا چھوڑنے کی بجائے ان کی حمایت کا نعرہ بلند کیا اور اسی نعرہ مستانہ کا نام یوم یکجہتی کشمیر ہے لیکن محض اعلانات اور وعدے کافی نہیں ہیں بلکہ ہمیں ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے اس سلسلے میں قومی پالیسی کا احیاء کرتے ہوئے مدرزیل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کے حق خداریت کی بھرپور تائید کی جائے بہارت سے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کو سر فہرست رکھا جائے اور مذاکرات کے عمل میں کشمیری قیادت کو بھی شامل کیا جائے بہارت کی ہٹ دھرمی انسانی حقوق کی سنگین پامالی بلخصوص دس ہزار شہداء کی گمنام قبروں کی دریافت وہاں مسلس شدہ کالے کمانین اور بلا اشتعال سیز فائر لائن پر فائرنگ ازاد کشمیر اور پاکستان میں راہ کی تخریبی کاروائیوں جیسے مسمون اقتامات کو بے نکاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کو متحرک کیا جائے اقوام متحدہ او آئی سی اور دیگر بین الاقوامی سیاسی اور انسانی حقوق کے اداروں میں تیاری کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا جائے ازاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک سیاسی نظام میں وابستہ کرتے ہوئے اس سے تحریک ازادی کا حقیقی بیس کیم بنایا جائے ایک مضبوط اسلامی اور جمہوری پاکستان ہی تحریک ازادی کا حقیقی پشتبان بن سکتا ہے اس لیے داخلی انتشار سے نجات دلانے اور یہاں ایک صحیح اسلامی فلاحی جمہوری مملکت قائم کرنے کے لیے ٹھوز اقدامات کیے جائیں اور باہم نظائی امور کو سلجھانے کے لیے بھی حکومت پہل قدمی کا احتمام کریں موسیقی